مقدس متی رسول کی انجیل اس کے بیسویں باپ کی سترویں تا انیسویں آیات میں حضرت عیسی المسیح کی ایک گوائی پائی جاتی ہے جب المسیح یرشلم جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بارہ شاگردوں کو ایک طرف بلا کر ان سے کہا ہم یرشلم کو جاتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ یرشلم جانے کے مقصد سے اچھی طرح واقف ہو جائیں ابن آدم نے اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا عیسی المسیح ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے یعنی غیر یہودی اور واقعی اس وقت پورے فلسطین پر غیر قوموں کی حکومت تھی جو غیر یہودی تھے یعنی رومی تھے تاکہ وہ اسے تھٹھو میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مسلوب کریں رومی جسے مجرم سمجھتے تھے اسے سزا دینے کا ان کا یہی ایک طریقہ تھا یہ سزا موت ہوتی تھی یعنی صلیب دینا عیسی المسیح نے کہا یہ خوبصورت بات عیسی المسیح کے لاسانی ہونے کے بارے میں ہے کہ وہ شکست دیں گے موت کو کہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا یہ وہ گوائی ہے جو ہمیں انہوں نے خود دی دوبارہ ایک جگہ اور یوہنہ رسول کی انجیل کے دس باپ کی سترہ اور اٹھارہ آیت میں گوائی سنیئے حضرت عیسی المسیح کی وہ کہتے ہیں میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے سبحان اللہ شکر اللہ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے کیا آپ نے دیکھا دوستو کہ اس میں مقصد ہے؟ یہ محض تاریخ کا کوئی تفاقیہ واقعہ نہ تھا بلکہ یہ تاریخ اس راہ پر روا دماؤں ہے جس سے نجات حاصل ہو سکے جس سے صلح ہو سکے یعنی اس نے اپنی جان قربان ہونے کے لیے دے دی مہربانی سے میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ خدا ونیسی المسیح کے شاگرد ان کی مسلوبیت کے خواہاں نہیں تھے اور آخری بات جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ یہ نہ تھی کہ کوئی ایسی بات بنا کر اناجیل میں شامل کر دیں جس کا تعلق حضرت عیسی المسیح کے مسلوبیت سے ہو کیونکہ اس وقت کا ریکارڈ بلکل صاف ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے در حقیقت پترس نے جب یسو نے اپنی مسلوبیت کی بات کی اور اپنے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دے کر بات کی کہ ابن آدم اپنی جان فیدیہ کے طور پر دے گا اور یہ سب کچھ ہے جو اس کے ساتھ ہوگا کہ وہ کیسے دکھ اٹھائے گا اور کیسے وہ مردوں میں سے زندہ ہوگا پترس نے وہ سب کچھ قبول نہ کیا کہا کبھی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلوبیت کی حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے تھے خاص کر جب عیسی المسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور تب وہ جان گئے اناجیل میں جو کچھ لکھا ہے اسے سمجھنے کے لیے ان کی آنکھیں کھل گئیں